بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں تسیل یاکت پور بار میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ تسیل بار کے پریزیڈنٹ ہیں جام محمد آزم انہن صاحب تو آج ہم ان کے کامیابی کے سفر کے حوالے سے بات کریں گے اور بار میں جو ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے تو آئیے جام محمد آزم انہن صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ اللہ کا قرآن ہے سر بہترین آپ کی دعائیں چاہئے ہیں سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا آپ کی مہربانی کے آپ تشریف لائے ہمارے پاس ہمیں ٹائم دیا آپ کی بہت مہربانی سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے دائے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں نے ابتدائی تعلیم میرا گاؤں ہوئے بستی امام بکشنرڈ موزہ امام بکشنرڈ وہاں سے میں نے میٹرک کیا پھر انٹر اور گریجوشن میں نے ڈیرک کالج لیاقت پور سے حاصل کی اس کے بعد میں بہاول پور اسلامی انیویسٹی میں میں نے الل بی کیا اور ایم اے پلٹیکل سائنس کیا اسلامی انیویسٹی بہاول پور سے یہ میرا تعلیمی کہہ رہی ہے جام صاحب آپ کو وکیل بننے کا شوق کیسے کریئٹ ہوا سر سب سے پہلے شوق تو خدمت خالق کا تھا کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے تو ہمارے ایک سینئرز لایر ہیں سینئر لایر ہیں سید انور شاہ صاحب تو ان کے ساتھ ہمارے وہ میرے عزیز بھی ہیں ان کے ساتھ ہماری کافی وابستیگی بھی ہے تو ان کے ان کے کہنے پر اور اپنی جو ایک دل کی خواہش سیکھے انسانیت کی اور لوگوں کی خدمت کس طرح کی جائے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ صحیح راستہ ہے ایز ان ایڈوکیٹ اگر میں وکیل بن جاؤں اور اگر اچھا وکیل بن جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں انسانیت کی اور علاقے کی اور دوستوں کی اور مظلوموں کی یہ واحد راستہ جو میں نے سوچا یہ واحد راستہ ہے جس سے انسانیت کی اور لوگوں کی صحیح خدمت کی جا سکتی ہے اس لئے میں وکیل بن آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بارک کے پریزیڈنٹ ہیں تو سر بارک میں ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے آپ کیا ڈیویلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں آپ کا میان ویشن ویشن کیا ہے سر ماشاءاللہ میں ہیوی مارجن سے پریزیڈنٹ بنا ہوں تقریبا ہنڈرڈ ووٹس کی لیڈ سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں تو اسی طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی مجھ سے وکلا کی ایکسپیکٹیشنز بھی مجھ سے بہت زیادہ تھیں میں سٹرگل کر رہا ہوں اور انفرادی طور پر انڈیویلی اور اجتماعی طور پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذات کی حد تک یا ایز ایک پریزیڈنٹ میں جتنی دوستوں کو فیدہ دے سکوں اس کے لئے میں نے تین چار کام یہاں پہ کی ہیں سب سے پہلا کام تو جو ہم نے کیا ہے پوسٹ آفیس کی شدید کمیٹی لیاکت پور ایریے میں تو پوسٹ آفیس منظور کروایا ہے ایٹی ایم مشین بار میں وکلا کے لیے وہ بھی ہمارے سیسنجر صاحب نے اس کا حکم دے دیا ہے اور جو ہے نا وکلا کو شدید مشکلات پیش آر سی تھی تو وہ کروایا ہے اور سب سے اہم کام جو میں کرنے جا رہا ہوں وکلا کی فلاہ و بہبود کیلئے وہ ہے جسے بہبود فنڈ کہتے ہیں تو وہ میں مطلب ان قریب وہ لانچ کر رہا ہوں تو اس کے لئے ایفرٹ بھی کر رہا ہوں کافی ساری ایمونٹ بھی جمع ہو گئی ہے تو ان کیس آف ڈیزیز یا ان کیس آف ڈیتھ وکیل کی یا ان کیس آف والد یا والدہ کی عدیدگی کی صورت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تین لاکھ روپیہ کامز ایک وکیل کو ملے تو مزید کوشش بھی کر رہے ہیں جتنی عدد تک ہو سکے دوستوں کوئی گروپ کی یا جتنی لوگ ہیں ان کی فلاہ کیلئے جتنی تک ہر تک کام ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں جام صاحب اگر میں لیاقت پور بار کے میمبر کی بات کر رہا ہوں تو لیاقت پور بار میں کتنا میمبر ہیں سر لیاقت پور بار سیشن میں اس وقت کوئی چار سو پندرہ کے قریب میمبر ہیں ہماری بار سیشن کے اور جو آنے والے نئے لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں جی آنے والے نئے لوگ جو ان کا سٹارٹ ہے چونکہ سٹارٹ میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں ایک نئے وکیل کے لیے تو کچھ مرش سے رہنمائی لے رہے ہیں کچھ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں کوئی اس چھے مہینے میں تقریباً کوئی 35-40 نیو کمرز ینگ لائر آئے ہیں تو ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات ہیں تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بھی نئے وکیل ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ لیاقت پور بار میں پیکٹس کر رہے ہیں جام صاحب پاکستان میں عدالتوں میں انسان کی جو رفتار ہے بہت سست ہے اس کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے آپ اپنا پوائنٹ آویو دیں بس یہ اب اللہ کا شکر ہے یہ ایک پرانی بات ہو جائے گی کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ عدالتوں میں آنا چاہتے ہیں تو وہ قارون کا خزانہ ہو آپ کے پاس اور خضر علیہ السلام کی عمر ہو اور حضرت عیوب علیہ السلام والا صبر ہو تو پھر تو آپ کوٹس میں آئیں ادروائیز لوگ ڈرتے تھے لیکن اب چونکہ معاملات جو ہماری جوڈیشری ہے تو وہ اے سچ کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے تو اب کچھ امینڈمنٹس بھی ہو رہی ہیں جیسے سیویل لاؤ میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس میں کچھ وقلہ میں تشویش پائی جاتی ہے لیکن میں ایز ای پریزیڈنٹ اور ایز ای انسان یا ایز ایڈوکیٹ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ امینڈمنٹس مطلب ہے ہو گئی ہیں تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تو یہ سیویل سپیشلی سیویل کے جو کیسز ہیں اس میں بہت جلدی سپیڈی مطلب ہے وہ ٹرائل ہوگا تو لوگوں کو فوری اور سستہ اور جلد انسان ملے گا اور ایز ایٹ اس طرح اس طرح کرمینل کیسز ہیں وہ بھی مرڈر کورٹس بنی ہیں ہماری ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر مرڈر کورٹس بنی ہیں مرڈر کورٹس کہ اس تقریباً کوئی نہیں رہا ہماری تثیر لیاقت میں جیسے ہی کوئی مرڈر کیس آتا ہے اس کا اب سیویل کیسز ہیں تو سیویل کیسز میں بھی اب انشاءاللہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی تو وہ بھی لوگوں کو جلدی انصاف مل جائے گا عدالت میں میں سمجھتا ہوں کہ اب صحیح ڈریکشن میں چل پڑی ہیں سپیشلی سیویل کورٹس وہاں پہ لوگوں کو سستہ اور فوری انصاف ملے جائے جام صاحب اگر میں لیاقت پور زلے کے حوالے سے بات کروں تو وقلب رادوی جو لیاقت پور کی ہے وہ زلہ لیاقت پور بنانے کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے کوئی ہے سر اس میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جو سینئرز دوست ہیں کچھ جونئرز دوست ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سپیشلی کوئی تحریک چلائیں کوئی زلے کے حوالے سے کیونکہ رحیمیر خان ہم سے سو کلومیٹر دور ہے اور بہاول پور بھی ہم سے سو کلومیٹر دور ہے تو انتظامی لحاظ سے چونکہ اگر ہمارا ڈسٹرک بن جاتا ہے تو لوگوں کو بھی یہاں پہ سہولیات حاصل ہوں گی اور وقلاء کو بھی ہماری سیشن کورٹ بھی سیشن جار صاحب بھی ادھر بیٹھیں گے اور ڈی پیو صاحب بھی ادھر بیٹھیں گے اور بھی کافی ساری فیسلیٹیز ہیں جو یہاں پہ آ جائیں گی تو اس کا بھی حملہ حمل تیہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی اس کا بھی تحریک کا کوئی پرگام بناتے ہیں جام صاحب آپ ڈسٹرک کورٹ بہاول پور پرنے کے لئے دا رکھتے ہیں پریزیڈنٹ ایزا میں انشاءاللہ ابھی تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا وقلاء کی خدمت کرنا تو میرا ہے کہ میں ہائی کورٹ کا الیکشن بھی لڑوں کنٹیسٹ کروں اور دل کی خواہش ہے اللہ تعالی اس خواہش کو رنگ لے میمبر پنجاب اور کنسل کا الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ ہے ماشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا جام صاحب ایک اچھے وکیل بننے کے لئے کیا خصوصیت ہونی چاہیے جو معاشرے میں انصاف فرام کر سکے اس حوالے سے بتائیے گا اچھا وکیل بننے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو سوشل بھی ہونا چاہیے اور ڈیووٹڈ بھی ہونا چاہیے اور ہارڈ ورکر بھی ہونا چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس کے لئے آپ کی نیک نیتی شامل ہو اور اس کام کو کرنے کے لئے